بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکل سریس آج ہمارا سبق ہے ملکی پرندے اور دوسری جانور کی مشک مختصر جواب دیں سریس یہ ہمارے پاس قیسٹ آنسر ہیں جن کے آنسر ہم نے اسی چپٹر ہی میں سے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں تو اب میں آپ کو اس کا سارے آنسر بتا داتی ہوں سریس میرے پاس یہ سارے آنسر پرند فار میں وجود ہیں فرس قیسٹن ہے قوہ گرامر میں ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے قوہ گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے پہاڑی قوہ کتنا لمبا ہوتا ہے پہاڑی قوہ تقریباً ڈیٹ فٹ لمبا ہوتا ہے بندوق چلے تو قوے کیا کرتے ہیں کہیں بندوق چلے تو قوے اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور دفتر لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے آ جاتے ہیں اس قدر شور مچاتے ہیں کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے ہم ہر خوش گلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں اس میں قصور کس کا ہے آنسر ہم ہر خوش گلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں قصور ہمارا نہیں ہمارے عدد کا ہے شاعروں نے بلبل دیکھی ہے نہ اسے سنا ہے سنا ہے کہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں کہیں کہیں بلبل ملتی ہے لیکن کوہ ہمالیہ کے دامن میں شاعر نہیں ہوتے اس آنسر سے ہر خوش گوار گانے والے پرندے کو ہر خوش گلو پرندے کو بلبل سمجھ لیتے ہیں تو اس میں قصور ہمارا نہیں بلکہ ان شائر حضرات کا ہے جنہوں نے شائری میں بلبل کو اس طور پر یوز کیا ہے بلبل کے کہ وہ ایک آہزاری کرنے والی اور خوش آواز ہے اور وہ ہمارے لیے گاتی ہے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے جہاں بلبل ہے وہاں شائر نہیں اور جہاں شائر ہیں شہروں میں وہاں بلبل نہیں ہے نیکس قیسن ایک قیسن نمبر فائیو بلبل کے گانے کی وجہ کیا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کے غمگین خانگی زندگی ہے جس کی وجہ سے اس کا ہر وقت کا گانا ہے دراصل بلبل ہمیں محضوظ کرنے کے لیے نہیں گاتی اسے اپنے ہی فکر نہیں چھوڑتے قیسن سیکس بلبل بہت سے موسیقاروں سے بہتر کیوں ہے اسے کیوں کہ بہتر ہے بلبل پکے راگ گاتی ہے یا کچھے بہرحال اس سلسلے میں وہ بہت سے موسیقاروں سے بہتر ہے ایک تو وہ گھنٹے بھر کر راگ نہیں علاپتی بے سوری ہو جائے تو وہانے نہیں کرتی کہ سازہ لینے کمی ہیں آج گلہ خراب ہے آپ تنگ آجائے تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں بھینس کا مشغلہ کیا ہے بھینس کا مشغلہ ہے جگالی کرنا یا طلاب میں لیٹے رہنا بھینس کس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے بھینس اکثر نیم باس آنکھوں سے افق کو تکتی رہتی ہے وہ کچھ نہیں سوچتی بھینس کا حافظہ کمزور ہے اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے اللو کی کتنے قسمیں ہیں اللو کی بیس قسمیں ہیں اللو بردبار اور دانش مند ہے لیکن تھیر بھی اللو ہے اللو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیہ سے دلچسپی کیونہی ہوتی اللو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیہ سے کوئی دلچسپی نہیں وہ جانتا ہے یہ سب اسودھ ہے اس کے جانتا ہے کہ اس Sicherheit اس لئے دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی جانتا ہے کہ سب کچھ پڑھنے کے بعد سیکھنے کے بعد بھی رہنا تو اللو ہی ہے سو بیکار ہے سب کچھ سیکھنا اللو کو کون پسند کرتا ہے اللو کو وہی پسند کر سکتا ہے جو فترت کا ضرورت سے زیادہ مددہ ہے یعنی ضرورت سے زیادہ چاہنے والا ہے بلی کی کتنی قسمیں بتائی جاتی ہیں بلی کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں یعنی کاؤنٹڈ نہیں ہیں کئی قسمیں بتائی گئی ہیں تو سورس یہ ہے ہمارے چپٹر ٹین کے آنس پر اسے اللہ حافظ